نماز میں آواز کتنی بلند کرنی چاہیے یاد رکھیں ایسے آدمی کو امام مقرر کیا جائے جس کی آواز بلند ہو خوش الہان ہو اور قرآن کریم کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے والا ہو اور امام کو چاہیے کہ اپنی آواز تمام نمازیوں تک یا کم از کم کتنے نمازیوں تک پہنچ جائے جو پہلی صفح میں کھڑے ہوئے ہیں آج کل تو یہ مسئلہ آسان ہو گیا ہے کیونکہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے تمام نمازیوں تک آواز پہنچانے میں امام کے لئے بڑی آسانی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے اب پس آواز والا مسئلہ ہی تقریباً ختم ہو چکا ہے نماز میں چھیک آنے سے یا ڈکار آنے کی صورت میں جو عجیب طرح کی آواز بن جاتی ہے یا آواز نکلتی ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی کیونکہ اس طرح کی آواز سے بچنا مشکل ہوتا ہے اگر صفے متصل ہیں اور درمیان میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے تو امام کی آواز سن کر اقتداء کرنا درست ہے لیکن اگر درمیان میں کوئی نہر ہے یا کمرہ ہے یا بہت ساری خالی جگہ ہے اور ٹی وی یا ریڈیو یا لاؤڈ سپیکر کی آواز سن کے امام کی اقتداء کرنا یہ درست نہیں ہے میدان عرفات میں بعض لوگ مسجد نمرا میں نہیں جاتے اور موبائل وغیرہ اوپن کر کے یا ریڈیو وغیرہ آن کر کے اس سے امام کی آواز سن کے اقتداء کرتے ہیں تو ان کی اقتداء کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ صفے متصل نہیں ہیں درمیان میں بہت ساری جگہ خالی ہے اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جو میدان عرفات میں خیمے لگاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنا کوئی ایک امام مقرر کریں اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں اور اگر انہوں نے ریڈیو وغیرہ یا موبائل کے ذریعے سے مسجد نمرا کے امام کی آواز سن کر اقتداء کی تو ان کی نماز درست نہیں ہوگی امام کو تکبیرات انتقال میں اتنی آواز بلند کرنا سنت ہے کہ جتنی ضرورت ہو ضرورت سے زیادہ آواز نکالنا یہ مقروح ہے اور یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ اور دوسری تکبیروں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں ایک جیسی آواز رکھی جائے نمازی سے دوران نماز اگر اح کی آواز نکلی تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی اگر یہ اح کی آواز رنج و غم کی وجہ سے ہو تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی ہاں اگر اح کی آواز کسی مرض کی وجہ سے ہو کسی بیماری کی وجہ سے ہو کہ اس اح کو ضبط کرنا مشکل ہو تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی اس کی نماز جائز ہو جائے گی امام کے لئے زہر اور اثر کی نماز میں آہستہ آواز سے قرار کرنا واجب ہے آہستہ آواز سے قرار کرنے کی حد یہ ہے کہ اپنے کان سن سکیں یعنی بندہ خود سن سکے لیکن ساتھ والا بندہ نہ سن سکے اگر آہستہ آواز والی نماز یعنی زہر اور اثر میں امام نے بلند آواز سے قرار کر دی تو اب ضروری ہوگا کہ امام آخری رگت میں سجدہ ساو کرے اور اگر آخری رگت میں سجدہ ساو نہیں کیا تو یہ نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی اگر زہر اور اثر کی نماز میں امام نے بلند آواز سے قرار کر لی اور تھوڑی سی قرار کی کہ جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے تو اس طرح کی قرار سے نماز فاسد نہیں ہوگی مثلاً اس نے ایک دو یا تین لفظ پڑھ لیے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا اور اس پر سجدہ ساو بھی لازم نہیں ہوگا تنہا نماز پڑھنے والا اگر زہر اور اثر کی نماز میں بلند آواز سے قرار کر دے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی اور نہ ہی اس پہ سجدہ ساو لازم ہوگا کیونکہ قرار کا تعلق جو ہے وہ جماز سے ہے تنہا پڑھنے والے سے نہیں ہے